الحمدللہ آج 29 مارچ 2020 کی قرآن کلاس نمبر 22 کی سٹوڈیو رکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر 142 سے آغاز کریں گے اور یہی سے پارا نمبر دو کا آغاز بھی ہو رہا ہے پارا نمبر اینڈ جو ہوا تھا پچھلا ایک نمبر پارا اس میں تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کئی رکوع جو ہے وہ تحویل قبلہ کے اوپر آئے ہیں چونکہ اللہ تعالی نے پرانی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو معذول کر کے نئی امت مسلمہ یعنی بنو اسماعیل کو اٹھانا تھا اور ان کے ذریعے باقی لوگوں تک جو دعوت پہنچنی تھی تو اس کے سمبل کے طور پر اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کر دیا یوروشلم جو کئی صدیوں سے سابقہ امت مسلمہ کا قبلہ تھا اس کو چینج کر کے دوبارہ سے قبلہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دیا گیا یعنی مکہ مکرمہ کو ایک متس جو پبلی کے اندر مشہور ہے ہم اممن یوروشلم کے لیے جسے ہم ایلیا بھی کہتے ہیں بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ مسجد اقصہ بھی بن گئی قبلہ اول کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ٹرمانالوجی ہے اصل میں وہ قبلہ اوسط ہے قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر یعنی فائنل جو قبلہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے اور اس کے ثبوت کے اندر جو سورہ البران کی آیت آتی ہے پارہ نمبر تین کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے ڈسکیشن کی ہے بلکہ پارہ نمبر چار سورہ البران کے اندر کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالی نے مقرر کیا تھا انسانیت کے لیے وہ یہی ہے سورہ البران آیت نمبر نائنٹی سکس پارہ نمبر چار کا پہلا صفحہ ہے بے شک پہلا گھر جو کے وضع کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا لوگوں کے لیے وہ وہ ہے جو شہر بکہ کے اندر ہے یہ بکہ اور مکہ دونوں ہی ایک شہر کی پروننسیشنز ہیں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پرونسی ملک انڈیا کے اندر بومبے اور منبئی وہاں پہ بھی میم اور با کا فرق ہے ایک ہی شہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ وہ ہے جو شہر بکہ یعنی مکہ کے اندر ہے بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوانوں کے لیے فیہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو بھی اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْدِ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بیت کا اس گھر کا حج کریں مَنْ اسْتَطَعَ عِلَيْهِ سَبِيلَ جس میں بھی استطاعت ہو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی وَمَنْ كَفَرَ اور جو کوئی روح گردانی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَدِ الْعَالَمِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں جی تو یہ حج کی فرضیت اس حوالے سے قرآن میں بھی آئی ہے اسی آیت سورہ العمران آیت نمبر 96 کے کونٹیکسٹ میں تو جب یہ ذکر ہوا کہ یہ پہلا گھر ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اسے تعمیر کیا بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں جو گم ہو چکی تھی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے آئیشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا ہے کہ یہ نئی نئی زمانہ جہالیت سے پھر کہ اسلام کی طرف آئی ہے تو میں حتیم کو توڑ کر خان کعبے میں داخل کر دیتا اور اسے ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا ابراہیمی بنیادوں میں جو حتیم کعبہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مشرقین عرب نے اپنا جو حلال مال ہے اکثر تو ان کا حرامی ہوتا تھا حلال مال جوڑا اس کے لیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں تو ان کے پاس مال ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر پورا کعبہ تعمیر کرنے کی وجہے حتیم کو جو ہے وہ چھوٹی سی دیوار بنا کے چھوڑ دیا اب باقی حصے پر کمرہ کھڑا کر دیا اب وہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہوئی کہ وہ حتیم باہر رہا نبی الاسلام کی خواہش تھی اسے داخل کرتے لیکن آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑ دیا اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں ایک تو میں بیت اللہ کا دروازہ نیچا کر دیتا دوسرا حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا وہ نہ دروازہ نیچا ہوا ہے اور نہ حتیم کعبے میں داخل ہوا ہے البتہ بیچ میں ایک کوشش ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر صحیح مسلم میں ڈیٹین ملتی ہے انہوں نے بقاعدہ امہ عائشہ سے چونکہ یہ حدیثیں سنی تھی وہ بھانجے بھی لگتے تھے تو انہوں نے اپنے دور خلافت جو نو سال کا ان کا بنت ہے اس میں اس کو توڑ کے قبلہ شریف کو نیا تعمیر کیا پھر بعد میں جب حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تو اس نے زد میں آکے قبلہ کو دوبارہ سے توڑ کے بنایا اور اس میں پھر حتیم کو باہر نگال دیا عبدالملک بن مروان اس وقت خلیفہ تھا بن عمیہ کا حجاج بن یوسف اس کا گورنر تھا حجاز میں اور عراق کے اندر اس کو جب بعد میں پتا چلا کہ یہ تو نبی الاسلام کی بھی خواہش تھی تو اس نے پھر کہا افسوس یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں حجاج بن یوسف کو کبھی اجازت نہ دیتا کہ وہ بیت اللہ کو توڑے عبداللہ بن زبیر کی زد میں بارل پھر خلیفہ منصور کے زمانے کے اندر یعنی جب بن عباس کی حکومت آئی تو دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حتیم کعبہ کو کعبے میں داخل کر دیتے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی چونکہ وہ کافی اصل و رسول رکھتے تھے علمی طور پر انہوں نے پھر منصور کو مشورہ دیا کہ یہ کام تم نہ کرو ورنہ یہ حکمرانوں کی کھیل بن جائے گا کل کو کسی اور کی حکومت آئے گی تو وہ بنو عباس بنو عمیہ یہ خاندانوں کی ٹسل کو سمجھتے وہ کعبے کو توڑتے اور بناتے رہیں گے چونکہ نبی علیہ السلام نے بھی فتنے کے ڈر سے اس کو روک دیا تھا تم بھی اس سے رک جاؤ تو آج تک خانہ کعبہ اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف نے جو تعمیر کیا تھا حتیم کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبے سے بائر ہی ہے بل وہ ہم جیسے مسکینوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے آج بھی آپ دیکھیں وہ کعبے کا دروازہ کتنا اوچا ہے وہ قد آدم سے بھی اوچا ہے کم از کم آٹھ نو فٹ ہے آپ یعنی یوں ایک چھ فٹ کا بندہ بھی ہاتھ رکھے تو جسٹ اس کی دہلیز تک پہنچتا ہے صرف حکمرانوں کے لیے وہ سیڑنیں لگائی جاتی ہیں وہ پہلے بھی یہی کچھ ہی ہوتا تھا تو عام لوگوں کو ایک ایسے کعبے میں داخل ہونے دیتے ہیں جس نے آج کل صرف حکمرانوں کو جانے دیتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوا ہے کہ عام آدمی بھی کعبے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑ سکتا ہے حتیم کعبہ میں کھڑا ہو تو وہ کعبے کے اندر ہے اب حتیم چونکہ کعبے کا حصہ لہٰذا حتیم میں کھڑے ہو کے آپ کسی بھی طرف موں کر کے نماز پڑھیں جیسا کہ قبلے کے اندر بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبے کے اندر چلے جائیں تو کس طرف موں کر کے نماز پڑھیں گے جب آپ کعبے کے اندر چلے جائیں گے تو آپ جس طرف مرضی موں کر کے نماز پڑھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام کو خود دیکھا ہے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں اچھا بخاری مسلم میں اور حدیث ہیں کچھ سہابہ جو انکار کرتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کبھی بھی کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھی ہمیشہ بائر ہی پڑھی ہے تو اس سے محدثی نے بہت بڑا ایک رول اخذ کی ہے علم حدیث کا کہ اگر دو صحابہ اپوزٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں تو جو صحابی اس کام کے ہونے کی تصدیق کرے نہ اس کی بات کو فوقیت ہوگی اور جو انکار کرے اس کی بات چھوڑ دی جائے گی کیونکہ انکار تو لاعلمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے لوجیکل ہے جس طرح کے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام یا ان کے صحابہ کو کبھی بھی مغرب سے پہلے دو نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور دوسری طرح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ صحابہ اکرام مغرب سے پہلے دو نفل پڑھا کرتے تھے بعد میں حضور نے کہا کہ جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی نہ پڑھے تو اب عبداللہ بن عمر کہ یہ فتوے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا فتوہ اگنونیس کی وجہ سے ہے اب جس نے دیکھ لیا وہ تو نہیں جھوٹ بول رہا اب اگر حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام کو خود کافے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو ظاہرہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں نہ دیکھا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا تو یہ ایک بہت بڑا علم حدیث کا مسئلہ بھی اس سے اخذ کیا گیا بہل نبیل اسلام نے وہ بقیادہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ستونوں کے پاس نماز پڑھی قبلے کے اندر کوئی چلا جائے اس یعنی چوکور خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں وہ جو اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں مربع شکل کا ہے سکیر شکل کا ہے ابھی بھی خیر مکمل سکیر نہیں ہے اور اگر حتیم شامل کر لیا جائے تو پوری ایک پرفیٹ مستطیل بنتی ہے ریکٹینگولہ اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو جائے تو جس مرضی دیوار کی طرح مو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں حتیم بھی چکے قبلے کا حصہ ہے لہٰذا حتیم میں بھی کوئی شخص کسی طرح مو کر کے بھی نماز پڑھے وہ قابے کے اندر کھڑا ہے لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب وہ حتیم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ پھر اس بیلڈنگ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس میں لوجک بھی ہے ایک عام آدمی جس کو ہی پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پکڑ گے اس کا قبلے ہی صحیح کرواتا رہے گا لوجکل ہے اور دوسرا اس اعتبار سے بھی لوجکل ہے کہ اس وقت جو قبلہ ہے اس کی مجارٹی بیلڈنگ تو اس بیلڈنگ میں آئی بھی ہے تھوڑا حصہ باہر ہے تو اگر آپ سینٹر لگائیں تو وہ سینٹر بیلڈنگ کے اندر ہی آتا ہے اوورال بیلڈنگ کا اگر سینٹر کلکلیٹ کیا جائے تو اس میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے قبلے کے اندر جائے اور قبلے کے سینٹر کی طرح موں کر کے نماز پڑھے تو ایک لوجکل ہے یہ چیز تو بھرل یہ جو قبلہ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے کیونکہ نبیل اسلام جب تک ہرمین میں جب پہلے تھے مکہ میں ہجرت سے پہلے تو قبلے کی طرح موں کر کے نماز پڑھتے تھے بھرل اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبیل اسلام جو ہے وہ مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے جو ستر انبیاء کا مسلحہ یہ والا جو حتیم کے اپوزٹ سائیڈ پہ اگر آپ پاکستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا یہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس کورنر پہ حجر اسود ہے اور یہ جو ہے حتیم والی جگہ ہے یعنی پاکستان سے اگر آپ ایریل ویو دیکھ سکے نہ سامنے تو آپ کو یہ ساری جگہیں نظر آئیں گی تو یہاں پہ ستر انبیاء کا مسلحہ ہے جو کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو ابو دعود میں آتا ہے کہ نبیل اسلام تواف کے دوران یہاں پہ دعا پڑتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا تم وقینا عذاب النار تو یہ والی جو دیوار ہے اگر اس طرف کوئی بندہ کھڑا ہونا تو اس کا رخ اس قبلے کی طرف تو ہوتے ہی ہے جو بیت المقدس ہے وہ اس دیوار کے بالکل opposite side کے اوپر ہے دونوں قبلوں کی طرف آپ کا موہ ہو جاتا ہے اس لیے تو نبیل اسلام کو پھر بعد میں حکم دیا گیا حضرت عمر کا بھی مشورہ تھا اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناو اب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تو یہ تھی اگر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی جائے تو بیت المقدس تو رائٹ سائٹ پہ رہ جاتا ہے تو یہ بھی قرآن میں اشارہ ہے کہ ابراہیم کا بھی قبلہ کون سا تھا خانہ کعبہ تو اس سے ہی بات پہ چلی کہ ابراہیم کے اسلام تک قبلہ خانہ کعبہ تھا اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے انہی کی اولاد میں اسے یوروشلم کیا گیا اور پھر یوروشلم سے دوبارہ قبلہ اول بنا دیا گئے اسے تو یوروشلم جو ہے قبلہ اوسط ہے درمیانی قبلہ کیونکہ اگر مقام ابراہیم یہ ہے تو مقام ابراہیم یہ اگر یہاں پہ ہوتا پھر تو میں مان جاتا کہ دونوں قبلوں کی طرف مو کرتے تھے جب مقام ابراہیم ہے یہ ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ صرف اسی قبلے کی طرف مو ہو سکتا ہے تو ابراہیمی قبلہ بھی خانہ کعبہ ہے اور قرآن میں اس کا اشارت اور آگے ذکر بھی آئے گا کہ یہ اہل کتاب کو یہ پتہ ہے کہ اصل ابراہیمی قبلہ یہی ہے اور اب آپ دیکھو گے جب یہ قبلہ چینج ہوگا نا تو یہ پھر تمہیں جو ہے تنگ کرنا شروع کریں گے بڑے پیارے الفاظ ہیں اور خصوصا جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی حکمت کے پھول ہیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے کام کرتے جانا ہے جو بھوکنے والے لوگ ہیں نا ان کے مو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی تو بہتر ہی سمجھا سکتا ہوں جتنا سمجھا دی ہے ان کے مو تو بند نہیں ہو سکتے اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گھونگا کر دے باقی یہ چینج نہیں ہو سکتے دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے تو ٹینشن نہ لی جائے یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جائے گا اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ زبردست کہ جس میں مسلمانوں کو یہ گائیڈ آئنس ملتی ہیں کہ وہ جو پنجابی چیزی معورہ بولنے ہیں کہ آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں تو آٹا گندے کیلئے ہلنا تو پڑے گا جب آپ ہلیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہلری کیوں ہیں جب ہلنا چھوڑ دیں گے آٹا گند نہیں گندہ جائے گا پھر کہیں گے آٹا گند تو کس طرف جائیں تو انسان پھاس جاتا ہے تو اس میں اشارہ یہ بھی آئے گا کہ ابراہیمی کبلہ یہی تھا ہم نے دوبارہ کر دیا قیامت تک کے لیے بیچ میں ہم نے کچھ پیرٹ کیا تھا اور اس کی حکمت بھی یہ بتائی کہ جب آپ علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے چونکہ وہاں پہ یہودی تھے اتنی بڑی ٹکر لینا ممکن نہیں تھا تو فیل وقت ایک کونسنسس ڈویلم کرنے کے لیے سترہ مہینے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی کم از کم عام جو یہودی سادہ لو ہیں ان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کوئی نئے ہی اس نے قبلہ کھڑا کر دی ہے پھر سترہ مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی تو خواہش پہلے دن سے یہی تھی کہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی کونسنسس ڈویلم ہو سترہ مہینے کے بعد پھر تو کوئی یہ بہانہ نہیں نہ کر سکتا کہ یہ موسیٰ سیلادہ کو دین لیا ہے بھئی جب تک سترہ مہینے تک اس طرح مہینے کے نماز پڑھ رہے تھے تم نے کوئی اس پکمبر کو مان لیا ہے جو آپ مان لینا ہے اور دوسرا آپ پس میں جب یہودی ملتے تھے چیما گوئی ہیں یہ کرتے تھے کہ یہ تو کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں اگر ابراہیمی ہوتا تو ابراہیم کا قبلہ تو خانہ کابہ تھا یہ ہمارے قبلے کی طرف مہینے کے کبھی نماز نہ پڑھتا دیکھیں ایک ٹکٹ میں دو مزے لیتے تھے اور جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ کومن ٹرمز میں بات کرتے تھے کہ باقی دیکھو نا قبلہ تھے پھر ساڑھی ہے نا جی جیسا انہوں مولوی کہتے ہیں نمازہ تھے پھر ساڑھی مسجد ہی جی پڑھ دے جی میں آپ تو آڑھی کو مسجد ہی جی پڑھ آنگے مجدہ تھے اللہ تھے یہ نے اچھا اور اندر یہ چیما گوئی ہیں کرتے تھے کہ یہ ہے ہی نعوذ باللہ جھوٹا ہے اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا ہے نا تو بیق وقت ایک مانے کو تو اڈریس کیا جا سکتا دوسرے کو نہیں کیا جا سکتا لہٰذا آپ کو یہ بار بار ہم سمجھاتے ہیں نا کہ کسی حد تک ہی کسی کے وصفزے سیٹل کیا جا سکتے ہیں آپ قرآن سے آیات احادیث ہی دکھا سکتے ہیں بس اب آپ کہیں کہ ہر نٹی گریٹی کا ایک ایک بال کی خال اتار کے جواب دیا جائے تو یہ نہیں دیا جا سکتا خاص حد تک ہی لوگوں کو سیٹسوائی کیا جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کس سے کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البکر آیت نمبر 142 سَيَقُولُ السُفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ ان قریب لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں لائلگ لوگ وہ کہیں گے مَا وَاللَّهُمْ عَلْقِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُ عَلَيْهَا کس نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیٹھے بٹھائیں نا نو کیوں ہے چنگے پلے ساڑیل مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اچھا تو اللہ کے بندوں جو تم چیمہ گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ابراہیمی ہیں تو اس قبلے کی طرف اب اس قبلے کی طرف اگر ہو گئے ہیں تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازِ اثر کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی نبی الاسلام پہ وہ اگلی آیات آ رہی ہیں جن میں تحویلِ قبلہ ہوا پھر آپ نے نوسمٹ کر دی یہ ویسے پبلک میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی الاسلام نماز پڑھ رہے تھے تو دو رکتیں ہو گئی تھیں زور کی یا اثر کی پھر آپ صفحے چیرتے ہوئے آئے وہ پہلی صفح والے آخری صفح بن گئی یہ بخاری مسلم میں تو ایسا نہیں ہے واضح الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں کے اندر کہ نماز کے بعد آپ نے یہ نوسمٹ کی البتہ یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ انسار مدینہ نماز پڑھ رہے تھے کسی اور جگہ پہ تو ان کو نہیں پتا تھا دوسرے ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کل آیات نازل ہوئی ہیں تو تم لوگ اپنا قبلہ بدلو تو انہوں نے اسی وقت اپنا قبلہ بدل لیا وہ واقعہ الانگ سے ہے تو اب اللہ طرح نے پہلے تو انٹی وینم دیئے نا جی شہنشاہی جو اللہ کی ہے وہ والا جواب قل للہ المشرق والمغرب اے نبی فرماو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ کی مرضی جس طرح موں کروائے کسی کو تمہارا گا لینا دینا چاہی یور شلم ہو چاہے وہ بیت اللہ ہو دونوں اللہ کے ہیں اچھا اور واقعی وہ بالکل اپوسٹ ڈریکشن میں ہے مسجد قبلہ تین ابھی بھی مدینہ شریف میں موجود ہے جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا اور مدینہ شریف میں وہ جو زیارتیں کروائی جاتی ہیں ان میں مسجد قبلہ تین ہے مدینہ شریف میں یہ حال ہے کہ ایکزیکٹ ون ایٹی ڈگری ہے یعنی اگر قبلہ شریف اس طرف ہے نا تو بیت المقدس بالکل اس کے اپوزٹ ہے ون ایٹی ڈگری اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حرم مکہ میں جو مذاب رحمت ہے نا آپ کو پتا جو حتیم میں گرتا ہے خانہ کعبہ کا جو چھت سے بارش کا پانی جس پرنالے سے گرتا ہے اسے مذاب رحمت کہتے ہیں خیر لوگوں نے بڑے کی دے اس سے مابستہ کیے وہ سونے کا بنائے کہتے ہیں یہ دے تھلے جو نالو جنتی ہو جائے گا وہ کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کی چھت سے تو وہ حالکہ سورہ توبہ میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ مشرقی ہیں یہی کہتے تھے کہ دیکھو حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں یہ کعبہ کے متولی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اس کے پیغمبروں کے ماننے کو انہوں نے کعبے کی خدمت کے ایک وینٹ سمجھ لیا ہے اصل دین تو وہ ہے اچھا وہ بذابہ رحمت ہے نا جو بذابہ رحمت کا رخ جو ہے مدینہ شریف کی طرف ہے تو وہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ خود اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل کی بلا وہ ہے تو وہ مدینہ شریف کی طرف اگر روح ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مستجاب جو مسلح یہ دیوار جو ہے یہ ستر انبیاء کا مسلح ہے تو وہ اس مسلحے کا پریٹیکل رخ مدینہ شریف کی طرف بھی ہے بیت المقدس کی طرف ہے لہذا یہ پتہ چل گیا کہ مدینہ شریف بھی اس طرف ہے اب مدینہ شریف بھی اس طرف ہے اور بیت المقدس بھی اس طرف ہے پہلے مدینہ آئے گا بیت المقدس تو اس کے آگے آئے گا تو لہذا اگر مدینہ یہاں پہ ہے تو مدینہ شریف میں کعبہ اس طرف ہوگا اور بیت المقدس اس طرف بالکل 180 ڈگری تو وہ مسجد قبلہ تین جو ہے نا مدینہ شریف میں اس میں انہوں نے دو محراب بنائے ہوئے ہیں جو فیزیکل محراب جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے وہ تو زمین کے اوپر ہے اور بالکل اس کی اپوسٹ دیوار میں انہوں نے فسٹ فلور کے اوپر نا ہلکا سا محراب کا نشان بنائے کہ پہلے کی بلا یہاں پہ ہوتا تھا کہ وہیں پر یہ آیات نازل ہوئی تھی تحویل کی بلا کی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مشرق و مغرب اللہ کے ہیں جس طرح مرضی مو کروائے تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے جسے چاہتا ہے نا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے